موزد سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر پوفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ انیس سو سنتالیس ایک علمیہ ہزار داستانے باب نمبر ایک نسل کشی کا نظریہ پنجاب کی تقسیم کا مہممہ یہ ہے کہ اس صبح کی تقسیم پر اتفاق آل انڈیا سطح پر ہندوستان کی مجموعی تقسیم کے طور پر کیا گیا لیکن دراصل ایسا نہیں تھا بلکہ یہ ایسا فیصلہ تھا جس پر آلہ سیاست کی سطح پر اتفاق کیا گیا لیکن پھر وہ عام انتظامی کام بن کر رہ گیا پنجاب میں سکھ لیڈر برملا کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے تو پھر پنجاب کی بھی تقسیم ایسے ہی ہوگی تاہم سکھ پنجاب میں ایک چھوٹی اقلیت تھے پنجاب کی ایسی تقسیم جس پر مذاکرات کیے گئے ہو اور محض سکھوں کی مسلط کردہ نہ ہوتی وہ انہیں بھی تقسیم کر دیتی دوسری طرح مسلمانوں کی صوبے میں معمولی اکثریتی مسلمان لیڈر پورے کا پورا پنجاب چاہتے تھے لیکن پنجاب کی تقسیم پر اس لیے رضا مدھ ہو گئے کیونکہ بسورت دیگر پاکستان بھی وجود میں نہ آتا پنجاب کی تقسیم رد کی جا سکتی تھی اگر صوبے کے تینوں بڑے مذاہب ہندویزم، اسلام اور سیکھ مت پنجاب کی ثقافتی شناک مل کر اپناتے جو ان کی مذہبی شناکتوں پر برتری کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی ایک اور امکان یہ تھا کہ مسلمان اور سیکھ اقلیت پنجاب کو متحدہ رکھنے پر اتفاق کر لیتے اس طرح ایک ایسی اکثریت وجود میں آتی جو پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کرتی پنجاب کی تقسیم جب بھی ہونی تھی لیکن وہ انتہائی مشرقی حصے میں ہندی بولنے والے ہندو جاتوں کے علاقے میں ہونی تھی مرکز میں وائس رائے کی زیرے قیادت انگریز حکام کا یہ خیال نہیں تھا کہ اقتدار کا انتقال بڑے پیمانے پر نسلی بنیادوں پر ہوگا اگرچہ پنجاب حکومت بار بار خبردار کر چکی تھی کہ تقسیم ہوئی تو پنجاب میں بڑا خون خرابہ ہوگا جب تقسیم کا عمل وقوب پذیر ہوا تو دونوں طرف ناپسندیدہ مذہبی اقلیتوں کا صفایہ کر دیا گیا ایسا کیوں کر ہوا ابتدائی نویت کا جواب یہ ہے کہ مارچ انیس سو سنتالیس کے اوائل میں شمالی پنجاب میں سیکھوں کی غالی بکثریت والے دہات پر مسلح مسلمان حجوم کی طرف سے بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے جس سے ان دونوں مذہب کے درمیان بدگمانی کا آغاز ہوا اس کے بعد یہ خلیج پاتنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ ناکافی ثابت ہوئے یوں متحدہ پنجاب کے امکانات مادوم ہوتے چلے گئے ساب ہیڈنگ جبری نکل مکانی دنیا کی ہر خطے اور برعظم میں پوری تاریخ انسانی کے دوران مختلف افراد گروہ اور کمیونیز بلکہ پورے کے پورے معاشرے نکل مکانی کرتے آئے ہیں خوراک کی تلاش فتح کی جستجو غربت اور قانونی کاروائی سے فرار اور کئی وجوہات کی بنا پر لوگوں کی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقلی ہوتی رہی ہے دزاکارانہ اور جبری ہجرت میں فرق جاننا مفید ہو سکتا ہے اگرچہ بعض کیسوں میں یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے کی سوچ کے پیچھے جبر کار فرما ہے یا فیصلہ اپنی ازادی سے لیا گیا عام طور پر کسی فرق کے لیے ایسی جگہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا مشکل اور جذباتی ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور پلا بڑھا چاہے اس نے ہجرت کا فیصلہ اپنی مرجی سے ہی کیوں نہ کیا ہو ان دنوں اب یہ بات مغرب کے سنتی آبادی والے شہروں کے ماملے میں شاید سچ نہ ہو جہاں لوگ مسلسل نکلوں حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن کمیونٹی کی جڑوں کا معاملہ ابھی مرا نہیں تاریخی حوالے سے دیکھیں تو خانہ بدوش افراد اگرچہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی جانی پہچانی جگہوں کے درمیان موسمیاتی گردش کرتے رہتے تھے وہ اپنی مقصود جگہوں سے نکالنے کے لیے کسی بھی عمل کی مضاہمت کرتے تھے یہ جذباتی کیفیت برقرار ہے بلکہ مزید مضبوط ہوتی ہے کیونکہ آج کے دور میں مکلے ملکوں کی سرحدوں اور جدید ایجادات نے خانہ بدوشوں کی نکلوں حرکت کو مشکل بنانا شروع کر دیا ہے ذراتی معاشروں جیسا کہ انیس سو سنتالیس میں تقسیم کے وقت کا پنجاب تھا میں نکلوں حرکت محدود تھی اکثر لوگ دہی عبادیوں میں رہتے تھے جہاں گاؤں کے حوالے سے شناکت بہت قریبی ہوتی تھی جبکہ مقامی برادری سے تعلق ان کی سرگرمی اور سوچ کے عمل کی تشکیل کرتا تھا مقامی چیزوں کے ساتھ وابستگی نامیاتی تھی اور زمیندار برادریوں کے لیے ان کی شناکت کا ناغذیر حصہ تھی انیس سو سنتالیس کے پنجاب کے شہروں اور قصبوں میں صورتحال مختلف نہیں تھی اگرچہ پنجاب کے کئی اضلاع کے پنجابی باشندے انگریزوں کی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے پورے ہندوستان بلکہ بیرون ملک تک میں خدمات انجام دی لیکن ان کا اپنے ابائی مقامات سے نہ تھا غیر متزلزل رہا چنانچہ جب تقسیم کے وقت لوگوں کو جبرن اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا تو یہ تجربہ ان کے لیے ہولناک ثابت ہوا مجھے اس کا بہت زیادہ اندازہ انٹرویو کرنے کے دوران ہوا اکثر افراد اب بھی اس جگہ یا مکان کو یاد کرتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے اور جو گھر انہوں نے یا ان کے خاندان نے بڑی محنت اور قربانیوں سے تعمیر کیا تھا حتیٰ کہ غریب افراد کے لیے بھی اتنے برسوں کے بعد اپنے ابائی محلے کی یادیں بہت طاقتور تھی اپنے گھروں سے محروم ہونے کا ذکر کر کے کلی لوگ رو پڑتے تھے سب ہیڈنگ نسلی بنیادوں پر صفایہ نسل کشی ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی علاقے سے کسی عبادی کا جبری انخلاہ ہوتا ہے لیکن یہ خصوصی طرز کی نقل مکانی ہوتی ہے یہ اسطلاح مقصوص مذہبی یا قومی کمیونٹی کی اپنی خاص سرزمین کو اجنبی افراد سے پاک کرنے کے عظم کے لیے استعمال ہوتی ہے ایسی کسی بھی خواہش کے پس منظر میں تصادم پر مبنی نسل پرستی کا مسئلہ ہوتا ہے جبکہ ایک نسلی گروہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مشترکہ نسل اور ثقافت کے حامل ہے نسل پرستی کی اسطلاح اپنے طاقتور جذبات اور احساسات کو بیان کرتی ہے جو ایک مذہب فرقے اور زبان سے نکلتے ہیں یہ مقصوص قسم کے احساسات ہیں جو حقیقی یا اپنے طور پر سمجھے جانے والے امتیازی سلوک اور بے انصافی کا شاکسانہ ہوتے ہیں نسل کشی ایک وسیط اور مفہوم کی حامل تہہدار اسطلاح ہے جو نہ صرف آبادی کے انخلاق کا احاطہ کرتی ہے بلکہ اس میں مذہبی فرقہ ورانہ لسانی یا اس جیسے کئی اور عوامل بھی شامل ہوتے ہیں جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو یہاں صفائے کی بنیاد مذہب تھا لیکن بیشتر لوگ ایک ہی اور ملے جلے نسلی پس منظر کے حامل تھے با الفاظے دیگر مذہب پریشان کن نسل پرستی کا موجب بن گیا اور ایک تصوراتی خالص قوم کے لیے اس کا صفائیہ ضروری سمجھا گیا انڈری بیل فیالکف نے ایتھنک کلیننگ نائنٹین نائنٹی نائن کے انوان سے کتاب لکھی ہے ایتھنک کلیننگ نائنٹی نائنٹی نائن کے انوان سے کتاب لکھی ہے لیکن اس موضوع پر محض کے دوران انہوں نے عبادی کا صفائیہ کا لفظ استعمال کرنے کو ترجیح دی ہے کیونکہ محض ایتھنک اسطلاع سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے انہوں نے انسانی تاریخ کے ہر دور اور موجودہ دور میں عبادی کے صفائے کو وقوب وزیر مظہر قرار دیا ہے نومی صدی قبل مسیح میں آشوریوں نے آشورنا سرپال دوم کے دور میں مفتو قوم کے ساڑھے چالیس لاکھ افراد کی اثر انو عباد کری کی بلا شبہ آشوری قوم ایک مستقل پالسی کے طور پر بڑے پیمانے پر نسلی صفائے کی خواہاں تھی مشرق مستہ میں یہ رویش آنے والی کئی بادشاہتوں میں برقرار رہی اس وقت اس کا بڑا مقصد بغاوت کا صدے باپ کرنا تھا کرونہ مستہ میں علاقے کو خالص بنانے کے عمل میں منحریف گروہوں کی بغاوت کے خوف سے زیادہ مذہب کا انصر نمائیا تھا جس کا نتیجہ مذہبی بنیادوں پر ریاست کی طرف سے صفائے کی صورت میں نکلا اس تناظر میں ہم پندروی صدی میں ہسپانیہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کی بے دخلی کی مثال دے سکتے ہیں جہاں کیتھلک چرچ کو خالص کرنے کے لیے نہائیت جذبے اور عظیم عظم کے ساتھ معاشی پہلوں سے یہ کام کیا گیا اس قسم کی کوششیں ہم اسلامی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں سولوی صدی کے آغاز پر ایران میں صفیوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہیں شیعت کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا جس کے تحت ضروری تھا کہ سنی والاقیدہ افراد یا تو اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں یا ملک چھوڑ دیں چنانچہ جہاں کئی افراد نے شیعہ عقیدہ قبول کر لیا وہاں بہت بڑی مقدار میں غیر شیعہ مسلمان ہمسایہ ملک افغانستان اور برے زگیر کو منقل وقانی کر گئے اس طرح سلاودی نیوبی کے دور میں مصر اور شمالی افریقہ میں شیعہ مسلمانوں کو جبرن عقیدے کی تبدیلی قبول کرنا پڑی بیل فیال کوف کہتے ہیں کہ کسی عبادی کی جبری نقل مکانی کو صفایہ قرار دینے کے لیے اسے اضافی طور پر کسی امتیازی خاصیت پر مبنی ہونا چاہیے جو اسے غیر مطلوب بناتی ہو ان کا موقف ہے کہ عبادی کے صفائے کا زیادہ غیر جانب دارانہ تصور یہ ہے کہ کسی علاقے سے مقصود گروہ کے افراد کی ارادتاً بے دخلی وہ نسلی صفائے کے لیے طاقت کے استعمال کو ضروری جز نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر دو یا زائد گروہ پر امن طریقے سے نہیں رہ سکتے تو ان کے انخلاق کے لیے کوئی فارمولہ تیار کرنا چاہیے کیسا فارمولہ اور کس منیات پر اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے البتہ ان کی بحث کا اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں لوگوں کے صفائے میں ریاست اور اس کے اعمال کا بھی کردار ہوتا ہے عبادی کا صفائے کسی علاقے سے غیر مطلوب گروہ جو مختلف مذہبی لسانی نسلی جنسی یا طبقاتی شناکت رکھتا ہوگا کا منظم اور ارادتاً انخلاح ہوتا ہے یہ وجوہات صفائے کی تعریف پر پورا اترنے کے لیے ناگزیر ہیں اسی موضوع پر اپنی ممتاز تحقیق میں مائیکل مان قرار دیتے ہیں کہ جدید دور میں یہ روایت جمہوریت کے سیاہ رکھ کی نشان دہی کرتی ہے نسلی صفائیہ وہاں ہوتا ہے جہاں نسل پرستی طبقے کی سماجی تقسیم کی بڑی شکل ہوتی ہے اور اس عمل میں نسلی قوم پرستی کے طبقات جیسے جذبات پیدا اور مربوط کیے جاتے ہیں یہ دراصل اکثریت کی حکمرانی یا لوگوں کے اقتدار کی تصور کا نتیجہ ہوتا ہے جسے کل فہمی کی بنیاد پر نسلی گروہ کی طاقت سمجھ لیا جاتا ہے جب دو یا دو سے زائد نسلی گروہ ایک ہی علاقے پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہاں صرف اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ خونی نسلی صفائیہ کی صورت میں نکلتا ہے منظم تشدد کو جمہوریت کی مقصوص نسل قوم پرست شکل سے بھی تشبیح دی جا سکتی ہے منظم تشدد کو جمہوریت کی مقصوص نسلی قوم پرست شکل سے بھی تشبیح دی جاتی ہے یوں جمہوریت کا ایک نسلی پہلو بھی سمجھا جاتا ہے اور کمزور گروہ کو قتل عام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مائیکل مان کا یہ مشاہدہ اہمیت کا حامل ہے تاہم وہ کتاب کے تصوراتی فریم ورک میں نسل پرستی ایک ہی نسل اور ثقافت کا حامل گروہ نسل کشی کسی گروہ کی ثقافت کی تباہی قتل عام اکثریت کی طرف سے ارادتاً اقلیت کی ہلاکت اور نسلی صفائے میں مزید تفریق کرتے ہیں لگتا ہے کہ مصنف نسلی صفائے اور قتل عام کو باہم تبدیل ہونے والے اصلاحات سمجھتا ہے پل خصوص جب نسلی صفائے خونی نسل کشی بن جاتا ہے بلہ شبہ نسلی صفائے اور قتل عام کے درمیان فرق کرنا اتنا آسان نہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انیسویں صدی میں جب سے قوم پرستی عالمگیر مذہب کے طور پر ابری ہے تو انتہائی قوم پرست جماعت یا تحریک کی طرف سے ریاست اور قوم کے درمیان اتفاق رائے کے لیے طاقت کے استعمال کا نتیجہ نسلی صفائے کی صورت میں نکلا ہے جس پات پر بیشتر محققین زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نسلی صفائے کا عمل ریاستی حکام کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں جو یہ چاہتے کہ اپنے ملک سے ایسے افراد کو نکال باہر کرے جن کو وہ مذہب نسل یا زبان کی بنیاد پر اجنبی یا غیر مطلوب سمجھتے ہیں امریکی صحافی رائے گٹ مین کی رائے ہے کہ سربیہ کے انتہائی قوم پرست اناسے نے نسلی صفائے کی اسطلاح ایجاد کی جس کا مطلب انیس سو بانوے ترانوے میں کروشیائی باشیندو پل خصوص مسلمانوں کا بوسنیا ہرزوگوینیا سے منظم انخلاف جنسی زیادتی قتل جلاو گھیراو کے واقعات پر پردہ ڈالنا ہے اس دورانیے میں تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور اس سے کہیں سیادہ تعداد میں لوگوں کو ابائی گھروں سے محروم کر دیا گیا ابھی تک تاریخ اور مذہبی عقیدے کی متنازع تعریفوں کے برقس باہمی شادیوں کے ذریعے مقصود قسم کا نسلی اقتلاط وقوع وزیر ہوا ہے اور کمیونسٹ علاقے میں یہ اقتلاط عالمگیر اقتدار اور نظریاتی تصورات کی صورت میں سامنے آتا ہے سربیہ کے قوم پرستوں نے اپنے کہہر کو اپنی مشترکہ شاخت کے تمام آثار مٹانے کے لئے استعمال کیا بلا شبہ ان کا ارادہ اپنے علاقے سے اجنبی افراد کا نام و نشان مٹا کر خالص سرب قوم کو اُبھارنا تھا نسلی صفائی کی طرح قتل عام کی اسطلع قدیم نویت کی حامل ہے اور اتنی ہی انسانی تہذیب پر بدنما داغ ہے اس اسطلع کا پہلی بار پولنڈ کے قانوندان رفائل لیمیکسن نے انیس سو چوالیس میں ایک قوم کا قانونی حوالہ پہلی بار نام بگ کیس میں دیا گیا جس کا مقصد دوسری جنگ عظیم کے دوران اور بعد میں پولنڈ کی نازی پارٹی کے امکان کی طرح سے سویلین آبادی یا نسلی لسانی اقلیتوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے ذمہ داروں کو سزا دینا تھا اسی عرصے کے دوران جاپانی فورسز کے چین اور جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا کے مفتوحہ علاقوں میں مظالم میں ملوز اہم حکام پر مقدمہ چلا کر سزا دی گئی جینف سائٹ کے تصور کو بینل اقوامی قانون میں شناک نو دسمبر انیس سو اٹھالیس کو اقوام متجدہ کے قتل عام کے تدارک اور سزا کے موضوع پر کنونشن میں دی گئی اس معاہدے کے رکن ممالک نے انیس سو اکیاون میں کنونشن کی توسیق کی جینف سائٹ کنونشن میں قتل عام کی تفصیلی تشریح کی گئی ہے جو مذہبی لسانی نسلی یا قومیتی گروپ کو ارادتاً قتل کرنے کے درزیل اوامل سے عبارت ہے مقصود گروہ کے افراد کو قتل کرنا اس گروہ کے افراد کو شدید ذہنی یا جسمانی نقصان پہنچانا اس گروہ کی مکمل یا جزوی تباہی کے لئے ارادتاً حالات پیدا کرنا اس گروہ کی آبادی میں اضافہ روکنے کے اقدامات کرنا اس گروہ کے بچوں کو اس جگہ سے زبردستی کسی اور مقام پر ملتقل کرنا فرینک چوک اور کٹ چونسن نے قبل اس تاریخ طور میں بھی خانہ بدوش اور مقامی دہکان افراد کے درمیان پر تشدد قتل عام کا سراغ لگایا ہے چنانچہ مفتوحہ افراد کو یا تو ہلاک کر دیا گیا یا غلام کے طور پر فروغ کر دیا گیا اس کا مقصد اپنے لئے خطرے کا خاتمہ کرنا تھا ان مصانفین نے آشوریوں کی زیادتیوں کو قتل عام کے اقدامات قرار دیا ہے کبل بیل فیالکوف اس بذر کو نسلی صفایہ کہتے ہیں قتل عام یا نسل کشی کی دیگر وجوہات پہ کسی گروہ کو دہشت زدہ یا مغلوب کرنا بھی شامل ہے منگول جنگجو سردار جنگیز خان کو اس تکنیق کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے نسل کشی کی ایک تیسی قسم معاشی دولت پر قبضہ کرنا ہے یہ کام بھی ماضی بعید میں کیا گیا چوتھی قسم اپنے عقیدے نظریے یا تصور کو زبردستی مسلط کرنا ہے یہاں متاثرہ افراد بیرونی اناسے نہیں اسی گروہ کے ارکان ہوتے ہیں اس کا استعمال بیدتیوں یا سماجی نفرت کی ملامت یعنی جادوکروں کے خلاف کیا جاتا ہے جنہیں ہزاروں کی تعداد میں چرچ کے کرتا دھرتاؤں نے نظر آتش کر دیا کسی قوم یا ریاست کی تشکیل کے دوران ان چاروں اقسام کا استعمال کیا جاتا ہے سب ہیڈنگ نسلی صفائے اور نسل کشی میں فرق کرنا مقصود تاریخی صورتحال میں یہ فرق کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک علاقے سے غیر مطلوب افراد کو نکال باہر کیا جائے یا انہیں جسمانی طور پر صفہ ہستی سے مٹا دیا جائے عملی معنوں میں شدت اس وقت آ سکتی ہے جب کوئی متاثرہ گروہ باحفاظت متلقہ ملک تک پہنچنے میں ناکامی پر جابر گروہ کی مضاہمت کرتا ہے ایسے تمام حالات میں نتیجہ سنگین قتل عام کی صورت میں نکل سکتا ہے دوسری صورت میں جہاں ایک ناپسندیدہ گروہ کو طبعی طور پر منانا مقصود ہو وہاں ممکن ہے یہ کام کرنے کی خواہاں ایجنسی کے پاس منصوبے پر عمل درامت کے لئے درکار وسائل یا صلاحیت موجود نہ ہو اس طرح مقبور گروپ باحفاظ سرحت پار کر کے محفوظ علاقے کی طرف جا سکتا ہے نسل خوشی اور نسل صفائے کے تمام کیسوں میں ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی قسم اہم کردار ادا کرتی ہے حتی کہ نسل خوشی کے سب سے بدنام واقعے یعنی یہودیوں کا ہولو کاسٹ کو بعض سکولر سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد شروع میں یہودیوں کو جرمنی اور یورپ سے صرف بے دخل کرنا تھا لیکن جب غیر ہمدرد ملکوں نے یہودیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ نسل خوشی کی صورت میں نکلا جہاں ان کو کیمپوں میں منظم طریقے سے جمع کرنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نسل خوشی کا اصل ارادہ عملی شکل اختیار کرنے والا تھا اس لیے اس ایجنڈے کا اندازہ نظریاتی بیانات اور پرامپگینڈے سے لگایا جا سکتا ہے لیکن نسل خوشی کو اکثر انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے نسلی صفائی کی استعلا استعمال کی جاتی ہے کچھ تانشور یہ نہیں سمجھتے کہ قتل عام اس وقت کہلاتا ہے جب اس کا ارادتا اعلان کیا جاتا ہے بلکہ وہ صرف نتیجے پر نظر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی گروہ کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جائے تو اس بربریت کو نسل کشی کہتے ہیں اس تناظر میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ موجودہ ریاستی حدود کے اندر اقتدار کی اشتراکت پر مذاکرات میں مکمل طور پر نکامی کے بعد امن و امان کی مکمل تباہی کے نتیجے میں نسل کشی یا نسلی صفائے کا عمل شروع ہو سکتا ہے با الفاظ دیگر نسل کشی یا نسلی صفائے کا عمل کسی سالسی کے تحت ہونے والے مذاکرات نہیں بلکہ ناکام مذاکرات کا نتیجہ ہوتا ہے کسی بھی صورت میں یہ بات اہم ہے کہ نسل کشی یا نسلی صفائے کی تعریف کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہیے نسلی صفائے کو مسابقتی قوم پرستی کے قابل فہم مزمیرات سے متعلق وسیع اسطلاع کے معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے اس کا زیادہ تر تعلق چارے گروب اور اس کے ریاست اور قوم سازی کے ازائم سے ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں نسلی قتل عام کا مقصد کسی گروہ کو اپنے علاقے سے جبرن بے دخل کرنے سے زیادہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے البتہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے دونوں کے درمیان سرحد دندلا سکتی نسلی قتل عام کے درمیان فرق کو اس تعریف سے الگ کیا جا سکتا ہے نسلی صفحہ کموں بیش ایسا مربوط جبر ہوتا ہے جو ایک مقصود علاقہ غیر مطلوب افراد اور گروپ جو نسلی مذہبی فرقہ ورانہ اور ایسے دیگر عوامل کے لحاظ سے مختلف ہو سے خالی کرانے کے لئے کیا جاتا ہے اگرچہ پور امن طریقے سے ایک عبادی کی بے دخلی سے بھی نسلی صفحہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا بندوبست ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے دہشت آگ لگانے جنسی زیادتی اور دیگر جبری انخلاء کی مزاہمت کرتے ہیں جبکہ نسلی قتل عام میں نسلی صفحہ سمیت عبادی کی تباہی کے کام شامل ہوتے ہیں نسلی صفحہ کے تحت ایک علاقے سے پوری عبادی کا مکمل انخلاء عمل میں لائی جاتا ہے